مردوں کو عورتوں پر صدیلت سے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے پھر جو نیک اور ہیں سو تابدار ہیں پیٹ پیچھے نگابانی کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت سے اللہ کی حفاظت سے قوامونہ حاکم اس کا واحد قوام ہے جو قیام سے بنا ہے اس کے مرادی معنی دو ہو سکتے ہیں ایک تو حاکم اور نگرانی کرنے والے دوسرے کفالت کرنے والے بہت سے مفسرین نے قوامونہ حلن نسائے کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ عورتوں کی کفالت کرنے والے ان کی روزی مہیا کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے اس آیت میں مرد اور عورت کے درجے بتائے گئے ہیں اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے لہٰذا دونوں کے درجوں میں فرق کی وجہ سے ان کے بارے میں بھی فرق ہوگا اور یہ فرق سرہ سر حکمت پر مبنی ہوگا عورت اور مرد برابر نہیں ہیں اگر عورتیں برابری اور مساوات کی خواہش کریں تو یہ بالکل بیجا ہوگا اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم اور ان کا کفیل بنایا ہے مرد کی فضیلت کی وجوہات یوں بیان فرمائیں نمبر ایک مرد کو عورت پر فضیلت عطا کی گئی ہے یہ فضیلت جسمانی اور روحانی لحاظے بھی ہے اور علم و عمل کے لحاظے بھی اس کی تشریح احادیث طیبہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے نمبر دو مرد عورتوں پر اپنا مال کرچ کرتے ہیں یہ مال پراک پشات مہر نان و نفکہ ضروریات زندگی اور امور کانہ داری غرض ہر ضرورت کے وقت مرد ہی مہیا کرنے کے ذمہ دار ہیں قرآن مجید میں نیک خصلت عورتوں کی دو ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں پہلی یہ کہ وہ مردوں کی تابداری کرتی ہیں اور دوسری یہ کہ اللہ کے حکم کے موافق قامت کی غیر حاضری میں اپنے نفس اور خاند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں یعنی اپنے پرائز دوجیت کی نگاہ بانی کرتی ہیں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہیں زمانہ جدید میں نئی روشنی والے ممالک کی طرف سے مرد و عورت کی بہمی مساوات کی صدا بلند ہو رہی ہے عورتیں مردوں کی برابری کا دعویٰ کر رہی ہیں قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لئے مشعل راہ کا کام دیتی ہے اور خود یہ مغربی اقوام اپنی تحضیب کے گھناؤنے نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں ایسی اقوام کی اندازن تقلید کی بجائے قرآن مجید کی اس آیت سے نصیحت حاصل کرنا اور دوسروں کے لئے نمونہ پیش کرنا ہمارا فریضہ ہے سرکش اور سرکش عورتوں کی اصلاح وَاللَّاتِ تَخَافُونَا نُشُوزَهُنَّا فَعِذُوهُنَّا وَحَجُرُوهُنَّ فِي الْمَذَاجِئِ وَدْرِبُوهُنَّ فَائِنَا تَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيلًا اور تمہیں جن کی بد ہوئی کا ڈر ہو انہیں تم سمجھاؤ اور سونے میں جدا کرو اور مارو پھر اگر تمہارا کہا مانے تو ان پر اقزام کی راہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ سب سے اوپر بڑا ہے گزشتہ آیت میں مرد کی حیثیت ایک لفظ قوام میں بیان فرما دی یعنی وہ اپنی فضیلت اور انفاق مال کے سبب عورت کا نگران حاکم اور کفیل ہے اور نیک نعاد عورت وہ ہے جو اطاعت گزار اور پیٹ پیچھے بھی نگرانی کرنے والی ہو وہ نہ صرف اپنی عزت و عبرو کی محافظ ہو بلکہ خامد کے حقوق مفادات مال و ذر اور گھر بار کی نگرانی اور حفاظت کرنے والی ہو مرد و عورت دونوں کے حقوق اور فرائض بیان کرنے کے بعد اب عملی زندگی کی مشکلات اور ان امور میں خرابی پیدا کرنے کی صورت میں اصلاح کے اصول اور طریقے بیان کیے جا رہے ہیں خامد بیوی کے تمام خوشگوال تعلقات کے باوجود کہیں کہیں باہم اختلاف اور رنجش کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں اور اطاعت گزار بیوی کی طرف سے بدکوئی اور ناپرمانی کا سرزد ہونا بھی ناملکوئی نہیں سوال یہ ہے کہ اس صورت میں خامد کیا روئیہ اختیار کرے ان آیات میں ان عورتوں کے بارے میں سزا بیان کی گئی ہے جو اپنے شہروں سے بدزبانی بدکوئی اور ناپرمانی کریں ان کی سزا کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مرد عورت کو زبانی طور پر سنجھائے اور نصیحت کرے اگر وہ اس پر نہ مانے تو سونے میں اس سے الہدگیہ کیار کر لے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو مارے لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی سخت مار نہ ہو جس سے جسم پر کوئی نشان پڑھ لے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر خطا اور قصور کے مختلف درجے ہیں اور ان کے درجوں کے مطابق ہی سزا کا حکم ہے مار پیٹ برکل آخری سزا ہے اگر قصور بلکل معمولی ہو تو پھر مار کے بجائے سمجھانا ہی بہتر ہے نیز مار پیٹ بھی قصور کے درجے کے مناسب ہونی چاہیے اس بات کا ہر حال میں لحاظ رہے کہ نہ تو ہڈی ٹوٹنے پائے اور نہ ایسا زخمہ ہے جس کا نشان باقی ہے پھر اگر عورتیں تمہاری نصیت یا سونے میں الہدگی یا مار پیٹ کے بعد بد کوئی اور ناپرمانی سے با جائیں تو تم بھی سزا دینا ختم کر دو نیز ان کی غلطیوں کی خود خرید بند کر دو ان پر خام کا اجنام نہ لگاؤ بلکہ اللہ سے ڈرو وہ سب پر غالب اور حاکم ہے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مار پیٹ شریف عورتوں کو نہیں بلکہ ناپرمان اور بد کوئی عورتوں کے لیے ہے مسالیت اور سالسی اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں زد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ ان دونوں میں موافقت کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا قبردار ہے پہلی آیت میں بدخو بدزبان اور ناپرمان بیویوں کی اس رحے کے لیے تین طریقے بیان ہوئے تھے اب اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ تمام کوششیں بھی ناکام ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے فرمایہ اگر تم اس بات سے ڈڑو کہ دونوں ضد کر رہے ہیں اور آپس میں خود صلح نہیں کرتے تو ایک انصاف پسند حکم یعنی منصف خامد کے گھر والوں میں سے اور ایک بیوی کے خامدان سے مقرر کرو اگر یہ دونوں دل سے اخلاص کے ساتھ صلح و صفائی اور اصلاح احوال کی کوشش کریں تو اللہ ضرور موافقت کی صورت پیدا کر دے گا اور ان کا اختلاف اتفاق میں تبدیل کر دے گا دنیا میں ہر جگہ ازدوازی زندگی میں بے اتدالی بے اتدالی موجود تھی تہیم عورت کو کوئی حق حاصل نہ تھا بیوی کو بے زبان جانور سے بتر اور غلام باندی سے کم تر تصبر کیا جاتا تھا اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا بیٹی بہن بیوی ماں غرض ہر رشتے میں اس کے حقوق اور درجات مقرر دیئے اکثر مذاہب میں دوسری خرابی یہ تھی کہ ایک مرتبہ نکاح ہو جانے کے بعد جدائی کی کوئی قانونی اور مذہبی صورت نہ تھی اور بعض نے جدائی کو بلکل مذاہب بنا دیا تھا ذرا سی بات بار خامن بیوی کو گھر سے نکال کھڑا کرتے پران مجید نے ان دونوں صورتوں میں اصلاح اور درستی کی اختلاف ہو جانے کی صورت میں پہلے تو یہ بتلایا کہ خامن خود ہی اصلاح کی کوشش کرے اب فرمایا کہ جب بات اس محلے سے گزر جائے تو خاندان کے سالسوں کے ذریعے مسائلت کی کوشش کی جائے طلاق وغیرہ کی نوبت کہیں اس کے بعد آنی چاہیے ہفو کل عباد وَعَبُدُ اللَّهَ مَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعُمْ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانُمْ وَبِدِلْكُرْبَ وَلْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِزِلْكُرْبَا وَالْجَارِلْجُنُوبِ وَالسَّاحِبِ بِلْجَمْبِ وَالسَّاحِبِ بِلْجَمْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَنُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَقُورًا اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور قریبی ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے سے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ماد یعنی غلام یا بانیوں کے ساتھ بے شاک اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو ہترانے والا اور بڑھائی کرنے والا ہو میاں بیوی کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کر دی اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک کا حق اس کے درجے کے مطابق اور حاجت کے مناسب ادا کرو سب سے زیادہ مقدم حق اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے لئے تمہیں چاہیے کہ حسیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نیک عمل اللہ پر ایمان رکھ کر آخرت میں سواب ملنے کی امید سے کرو فخر اور ریاکاری سے فخر اور ریاکاری سے حاجت مندوں کو مال نہ دو کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حقوق العباد آتے ہیں ان میں سے پہلا درجہ ماں باپ کا آتا ہے جو بقائے نسل کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اولاد کی اس وقت نگہ داشت اور پروش کرتے ہیں جب بچے بالکل ناتواں اور بے باس ہوتے ہیں ماں باپ کی بچے کی مادی اور ذہنی تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں پھر رشداروں اور قرابتداروں کا حق ہے وہ وقتاً فوقتاً انسان کی امتاد کرتے رہتے ہیں ان کا بھی حق ادا ہونا چاہیے پھر یتیموں اور فقیروں کا درجہ آتا ہے یتیم اپنے والدین کی محرومی کے باعث بے باس ہوتا ہے اور فقیر تنگدستی کے باعث ضرورت مند ہوتا ہے اس کے بعد قریب اور دور کے ہمسائیوں کے حقوق ہیں پھر پاس بیٹھنے والے دوست اور رفیق کا حق ہے اس کے بعد مسافر کا درجہ ہے پھر غلام اور رانیوں کے ساتھ خوسم سلوک کا نمبر آتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہو اور کسی کو اپنے برابر نہ سمجھتا ہو وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں کرتا ریاکار بقیر لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَبْطُمُونَ مَا حَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَعَعْتَذْنَا لِلْقَافِرِينَ حَذَابًا مُحِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَا مُوَالَهُمْ رَيَاعُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْعَوْخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ كَرِينًا فَسَاءً كَرِينًا اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے دلت کا عذاب پیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر جس کا ساتھی شیطان ہوا وہ بہت برا ساتھی ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے خود بھی بگل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کام سے لوگنا چاہتے ہیں خصوصاً وہ یہودی جن کی کتاب تورات میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق بشارت میں موجود تھی اور اسلام کی سچائی کے بارے میں آیات مذہور تھی ہیں لیکن وہ انہیں چھپاتے تھے اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے مال پر اتراتے ہیں اور غرور و تکبر کرتے ہیں انہیں اللہ کبھی پسند نہیں کرتا حرف فرمایا کہ ایسے لوگوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے کسی کو پیدا نہیں مہنچاتے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور علم عطا کیا لیکن وہ اسے لوگوں سے چھپاتے ہیں وہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں وہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کو بخل کی ترغیب دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے ہم نے ضلط بھرا عذاب تیار کر رکھا ہے تکبر کرنے والوں کی خصوصیتیں یہ بھی ہیں کہ وہ اپنا مال صرف ریاہ کاری اور نمائش کی گھر سے خرچ کرتے ہیں یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں خود بھی بخل کرتے ہیں خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں لیکن لوگوں کے دکھابے کے لئے اپنا مال ضرور خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر اس لئے وہ اپنا مال اللہ کی خوشمدی اور سواب حاصل کرنے کی گھر سے خرچ نہیں کرتے بلکہ صرف لوگوں کو دکھانا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ روش یہ ہے کہ حقوق العباد اضاف کیے جائیں اور مال خرچ کرنے سے مقصود اللہ کی خوشمدی ہو اور آخرت کے سواب کی امید ہو ریاکاری اور نمائش کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ساتھی شیطان ہے ریاکار بخیر اور کریں وَمَعْضَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَكُوا مِمَّا رَزَكَهُمُ اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُهُمِ اسْكَالَ ذَرَّ وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُدَائِفْحَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْ خُوَدْرًا عَزِيمًا اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے بے شک اللہ کسی کا ذرا برابر حق نہیں رکھتا اور اگر ہو نیکی تو اسے دونہ کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا سواب دیتا ہے ان آیات سے پہلے مال و دولت کے سلسلے میں دو بنیادی خرابیوں کا ذکر تھا یعنی بخل اور ریاکاری اگر غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں بہترین خرابیوں کی وجہ اللہ کریم کی ذات پر ایمان نہ ہونا اور نتائج عمال آخرت کے دن پر یقین نہ ہونا ہے جس شخص کو یہ احساس ہو کہ دولت میری نہیں اس کا دینے والا کوئی اور ہے اور وہ مجھ سے اس کا حساب کتاب بھی لے گا وہ اس دولت کے بارے میں دینے والے کی مرضی کے خلاف بخل کیسے کر سکے گا جس شخص کو یقین ہو کہ اللہ اس کی اشارہ اس سے زیادہ قریب ہے اور ہر ظاہر و پشیدہ چیز سے باقبر ہے وہ ریاکاری کی عمد کیسے کر سکے گا ان آیات میں اللہ تعالی نے کافروں سے فرمایا کہ اگر وہ کفر کرنے کی بجائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور بخل اور ریاکاری سے بچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو اس میں ان کا کچھ نقصان نہ تھا بلکہ سراسر پیدا ہی تھا نقصان تو اس روش میں ہے جسے وہ اب اکتیار کیے ہوئے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی انہیں عجر ملے گا اور اللہ کے دیئے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں یہ جملہ استعمال کر کے بتا دیا کہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ارشادات اور ہدایات کے مطابق مال خرچ کریں اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق نہ خرچ کریں اللہ تعالیٰ کسی کا حق ذرا برابر بھی ضائع نہیں کرتا مخیل اور کنجوس کو سوچنا چاہیے کہ اس مولا کریم کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے احادیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ملکاروچ سے مانگے پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے ناکے پر پانی کا کترہ لگ جانے سے سمندر کے پانی میں کمی ہو سکتی ہے قیامت کے دن کفار کی حسرت فکیفہ اذا جئنا من کل امت بشہید امت کل امت بشہید و جئنا بکا علاہ اولئے شہید پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا بلائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر احوال بتانے والا بنا کر لائیں گے اس دن کافر اور رسول کے ناکمان لوگ ارزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے برابر ہو جائیں اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے شہید احوال کہنے والا شاہد شہادت شہود مشہود اور مشاہدہ وغیرہ بشمار لفظ اسی معدے سے بنے ہیں اس لفظ کے معنی میں موجودگی اور گواہی کا مفہوم پشیدہ ہے گواہ کو شاہد اور شہید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ خاص عمر واقع میں موجود ہوتا ہے اور اس سے پوری طرح باقبر ہوتا ہے اللہ اولائے شہید ان لوگوں پر احوال بتانے والا دوسرے پارے کی ابتداء میں مسلمانوں کو شہادہ اعلان ناس لوگوں پر گواہ اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر شہید بیان فرمایا ہے درس نمبر 168 اور یہاں اس آیت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام اقوام اور امتوں پر گواہی دینے والا بیان فرمایا ہے ہا اولائے کے مفہوم میں دنیا کے تمام سابقا نبی رسول علیہ وسلم اور امتیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کے لئے ایک احوال بتانے والا موجود ہوگا وہ ان کے افعال و کردار اور ایمان و انکار کی شہادت دے گا اور انبیاء و رسول علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلوق روا رکھا اس کی شہادت بھی دیں گے حساب کتاب کے دن اللہ کا انکار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لئے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی وہ ہزار کوششوں کے باوجود کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اس پریشانی اور پشمانی کے عالم میں وہ چاہیں گے کاش زمین پھٹ جائے ہم اس پہ ننس جائیں اور زمین ہموار ہو جائے تاکہ اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے رکو نمبر سات نشاء اور نماز یا ایوہ الَّذین آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا سْوَلَا تَبْعَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَكُولُونَ وَلَا جُنُوبًا وَلَا جُنُوبًا إِلَّا بِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَصِلُوا اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ جس وقت کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو نہ غسل کی حاجت کے وقت مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ تم غسل کر لو سورت کے شروع میں مسلمانوں کو عزیز و اقربہ اور میان بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی تاقید کی گئی مال نجایت اور پر کھانے اور نہ حق قطب کرنے کی ممانت کی گئی اس کے بعد رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا غرور اور تکبر ریاکر اور بخت سے پاز رہنے کا حکم دیا گیا ان تمام آقام کے آخر میں نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے نماز کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پیشتر دو باتوں کا خیال کر لو ایک تو یہ کہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو یعنی جب تک اپنے مو سے نکلے ہوئے فکروں کو اچھی طرح سمجھ تو جب تک تم غسل کر بدن کو پاک ساپ نہ کر نماز ادا نکل ان ہر دو حکموں کا فائدہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا آقام الہی جن میں باہمی حقوق اور معاملات اور مالی و جانی عبادت کا ذکر تھا ان سب کی ادائیگی مشکل معلوم ہوتی ہے نیز بخل ریا اور تکبر سے بچنا بھی نفس پر شاک گلرتا ہے اس لئے نماز کا حکم دیا گیا نماز کی وجہ سے دوسری عبادت میں سہولت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور نجاز کاموں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے بعض علماء اکرام نے اس کی تشریح یوں بھی فرمائی ہے کہ جو احکام پہلے ذکر ہوئے ممکن ہے انہیں سن کر قاہل اور سست اشخاص اپنے آپ کو مجبور خیال کر کہ ہمت آدھ دیں اور نماز میں بھی سستی کرنے لگیں اس لئے یہ بتایا گیا کہ جو شخص نماز کو قائم رکھے گا اسے دوسرے کاموں میں کوئی دکت پیش نہ آئے اور نہ ہی وہ نماز میں کتا ہی کرے سکار نشہ سکر نشے کو کہتے ہیں یعنی وہ دماغی کیفیت جب انسان کے حواس میں قبل پڑ جاتا ہے اور اکڑی طبازن درست نہیں رہتا یہ کیفیت شراب سے بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات جوش غزب اور نیند کے گلبے سے بھی گسل کی ضرورت یعنی ایسی حالت جب گسل کر لو ایسے مرد یا عورت کو جنوبی کہتے ہیں تیمم وَاِنْكُنْ تُمْ مَرْضًا أَوْ أَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ آدُمْ مِنْكُمْ مِنَا لَغَائِتِ اَوْلَى مَسْتَمُ نِسَاءً اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءً فَلَمْ تَجِدُ مَا اَنْ فَتَيَمْ مُسَيْدًا تَيِّبًا فَمْسَهُ بِوْجُوْحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ اَفُوبًا غَفُورًا اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی بیتر خرا سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو پھر تمہیں پانی نہ ملا تو پاک مٹی کا ارادہ کرو پھر اپنے موں اور ہاتھوں کا مسا کرو بے شک اللہ سبارک وطالعہ محب کرنے والا اور بخشنے والا ہے پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنابت کی حالت میں نماز ادا نہیں ہو سکتی جب تک غسل نہ کر لو اگر غسل کرنے سے معذوری ہو تو اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ تیم ممک محب معذوری کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک مرض جبکہ پانی نقصان پہنچاتا ہو اور بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو نمبر دو سفر اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اتنا پانی موجود نہ ہو کہ وضو کر موجود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی بلکل نہ ملے اس آیت میں طہارت کی ضرورت کی دو صورتیں بیان فرمائیں ایک یہ کہ کوئی شخص رفعہ حاجت کر کے آیا ہو اور اسے وضو کی حاجت ہو دوسری یہ کہ وہ عورت سے صحبت کر کے آیا ہو اور اسے غسم کی ضرورت ہو تیم کی صورت یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور سارے موں پر اچھی طرح مار لیں پھر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر کونیوں تک مار لیں مٹی مذوری کے وقت پانی کے قائم مقام اس لئے کی گئی ہے کہ یہ پاک ہے اور پانی سے زیادہ آسانی کے ساتھ میں اثر آسکتی ہے نیز خاک انسان کی اصل ہے اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہوتا ہے اللہ تعالی نے ضرورت کے وضو کی بجائے تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی کو پانی کا قائم مقام کر لیا اس لئے کہ وہ انسانوں کے لئے سہولت پیدا کرنے والا اور معافی دینے والا ہے وہ اپنے بندوں کے نفع اور اسائش کو پسند فرماتا ہے بظاہر یہ آقام انسان کو دشوار معلوم ہوتے ہیں لیکن ان سب سے مقصد صرف ایک ہے کہ انسان نیک وفاق بن جائے اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرے یہودیوں کا اراد ہے بعد اَلَمْ تَرَى الَّذِينَ اُوتُوا نصیبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون عن تدل السبیل وَاللَّهُ آلَمُ بِعَدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ بَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَسِيرًا کیا تُو نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب سے کچھ حصہ ملا ہے وہ گمرائی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بیگ جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور اللہ کافی ہے احمیتی اور اللہ کافی ہے مددگا ان آیات میں یہودیوں کی بعض برائیوں اور مکرو فریم کافیان ہیں تک یہودیوں کی برائیاں اور نقائق بیان ہو چکے ہیں درمیان میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو یا تمہیں غسل کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اب یہاں سے پھر یہودیوں کا بیان شروع ہو رہا ہے یہودی اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام کا کچھ حصہ بخشا لیکن انہیں عمل نصیب نہ ہوا حالانکہ اصل مقصود یہ ہی تھا یہ لوگ اللہ کی آیات کے بدلے گمرائی کریتے ہیں پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ چھپاتے ہیں ان کی کتابوں اپنی سرداری اور عزت ختم نہ ہو جائیں وہ اسلام سے جانبوج کر انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی دین سے پھر کر گمراہ ہو جائیں یہ خدا کی ایک پیاری قوم ہے اس میں اللہ کے بیشتر نبی علیہ مبوس ہوئے جو ہر طرح سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے انہیں رائعات دکھانے کے لئے کوشش کرتے رہے لیکن یہ لوگ آخرت کی فلاح حاصل کرنے کے بجائے دنیا دنیاوی فائدے حاصل کرنے میں لگے رہے کتب الہی میں رد و بدل کرتے رہے جو حکم ان کے فائدے کے معافق ہوتا اس کی اطاعت کرتے اور جس حکم سے ان کے عارضی فائدوں میں کمی آتی یہ انہیں ٹھکرا دیتے ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ 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 لیکن انہوں نے اس غر سے چھپایا کہ ان کی ریاست اور عمالت کا خاتمہ نہ ہو جائیں یہ عام میں بدنام نہ ہو جائیں غر دین بیچ کر دنیا کریتے رہے اب اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے فیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں میں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں تم اتمنان رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تم ان سے پرہیز کرو اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لئے کافی ہے تم دشمنوں کی طرف سے اس قسم کا اندیشہ مت کرو اور دین اسلام پر قائم رکھو یودیوں کی چلاکیاں کو اس کے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے اور تو سن نہ سنایا جائیو اور رائینا کہتے ہیں اپنی زبان مولکر اور دین میں عیب لگاتے ہیں اس آیت میں یہ بتا گیا ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناظر کی گئی کتاب تورات میں تبدیل کرتے ہیں اس کے لفظ بدل دیتے ہیں اور معنی اور مفہوم میں بھی رتو بدل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 جب انہیں اللہ کا حکم سناتے تو جواب میں کہتے کہ ہم نے سن لیا یعنی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا لیکن آہستہ سے مو میں کہتے کہ ہم نے یہ حکم نہیں مانا یعنی ہم نے آپ کا حکم پکت کان سے سنا ہے دل سے تسلیم نہیں کیا زبانی قرار محض دھوکہ دینے کی کیا جہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 سے خطاب کرتے تو ایسے لفظ بہتے جن کے دو معنی ہوں ایک معنی کے اعتبار سے تو دعا یا تعظیم ہو لیکن دوسرے معنی بہت دعا یا تحقیر ہو چنانچہ وہ ایسے الفاظ بھی بہتے جو بظاہر دعائے خیر ہوتے مثلا تو ہمیشہ غالب اور معزز رہے تجھے کوئی شخص بری اور خلاف بات نہ ہونا سکے لیکن ان جملوں کا برا مطلب ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ تُو بہرہ ہو جائے اور کسی کی بات نہ سن سکے یہودی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 ایک اچھے دوسرے برے اچھے معنی تو یہ ہیں کہ ہماری ریعت کرو اور ہم پرشفق کی نظر کرو تا کہ ہم آپ کا مطلب سمجھ لیں اور جو آپ سے پوچھنا ہو آپ سے پوچھ سکے مات کو اپنی گفتگو میں رلام ادا کر ایسے انداز سے کہتے کہ سننے والے ان کے اچھے ہی معنی لیتے برے معنوں کی طرف کسی کا دھیان نہ جاتا لیکن یہودی دل میں برے معنی لیتے اور حضرت علیہ صلی اللہ پر نعوذ اللہ یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ہمارا مکلوب فریب ضرور معلوم کر لیتا اللہ تعالی نے ان کے اس فریب کا پردہ چاہ کر دیا اب ہمیں چاہیے کہ ان کی دوستی کا دم نہ بنائیں انہیں راز دن نہ بنائیں اور ان کا کہنا نہ مانیں بہتر طریقہ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور کہتے کہ سن اور ہم پر نظر کر تو ان کے ہاتھ میں بہتر اور درست ہوتا لیکن ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب بلانت کی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم بغشتہ آیات میں یہودیوں کی چند خرابیوں کی نشاندری کی گئی تھی مثلا انہوں نے ادایت چھوڑ کر گمرائی مول دی اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کی زبان سے زو معنی فکرے نکالے جن سے بظاہر اچھے معنی نکلتے تھے مگر ان کا مقصد برے معنی ہوتے تھے جن سے حضرت رسول اکرم کی تومین نکلتی اس آیت میں انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ رویہ حق درجے غیر مناسب ہے اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی حق میں بہتر ہوتا زو معنی اور برے لفظوں کی جگہ واضح مناسب اور درست لفظ اسمار کرتے مثلا نمبر ایک آسائنا کی جگہ آتا آنا ہم نے فرما برداری تھی نمبر دو اسما غیر آم اسما کی جگہ صرف اسما تو سن اور نمبر تین رائینا کے بجائے اندر نہ ہماری انہیں ان کے کفر کے باعث اپنی رحمت اور خدایت سے دور کر دیا وہ مفید اور صدی باتیں نہیں سمجھ تھے اور ان میں سوائی چند آدمیوں کے باقی ایمان نہیں لاتے ان ایمان دار یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ وغیرہ شامل ہیں جو یہودیوں کی خباستوں اور شرارتوں سے بجتے رہے اور اللہ کی لانت سے محفوظ رہے اس آیت سے تین باتیں بلکل ظاہر ہو جاتی ہیں اول یہ کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل سلم کا دانی ستائل کار کرتے تھے اس کے باوجود کہ ان کے بارے میں بشارتیں اور پیش گئیاں جانتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآل کو ایسے کلمات سے خطاب کرتے جن کے بظاہر اچھے معنی ہوتے لیکن خود دل میں ان کے برے معنی لیتے گویا اور مناقب کی چال چلتے تھے نیز و توعید رسالت کو نہیں مانتے تھے کتب سماوی میں رتو بدل کرتے تھے انہوں نے انبیاء علیہ مسلم کو نہ حق ختل کیا اس کفر کے باعث ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت پڑی اور وہ اس کی رحمت سے دور کر دی گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائے میں غرب کر دی گئے دی سعادت کی راہ ان پر بند ہو گئی کامیابی کے دروازے ان پر بند کر دی گئے یہود کو دعوت اے امام یا ایوہ الَّذین اوطوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما میکم من قبل نتمس وجوہا فنرد فنرد الى عدبارها او نلعنہم او نلعنہم كمال الناس بس سبت وقان امر اللہ مفعول اے اہل کتاب اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے ناظر کیا اس کی تصدیق کرتا ہے یہ تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کی پیٹ کی طرف اٹھ دیں یا ان پر لانت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے اب اہل کتاب کو دعوت دی جارہی ہے قرآن مجید کی تصدیق کرو یہ کتاب تمہاری گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے بنیادی اصول اس کے ساتھ متحد ہیں ہمیں چاہیئے کہ اسلام قبول کر کے اللہ فرمایا کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ اس سے پیشتر کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں تمہاری صورتیں بدل دیں اور تمہارے چہروں کو پھیر دیں یا تمہاری شکلیں مسک کر کے جانوروں جیسی بنا دیں جس طرح صبت والوں کی صورتیں بگاڑ کر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا اصحاب السبت ہفتے کے دن والے اصحاب السبت کا قصہ سورہ آراف میں مذہور ہے جو مختصر طور پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ ہفتے کے دن کے علاوہ باقی تمام ایام مچھلی کا شکار کر لیں اللہ تعالی کو ان کی ازمائش منذور تھی چنانچہ اللہ تعالی کی مشیعت ایسی ہوئی کہ مچھلی اور دن تو دریا میں بہت کام آتی لیکن ہفتے کے روز زیادہ آتی یہ دیکھ کر دل میں کرتے کہ مچھلی تو پسیر مقدار میں ہے لیکن پکڑنے کی اجازت نہیں وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے چال بازی سے اللہ تعالی کے اس حکم سے ناجائز فیضہ اٹھانے کی کوشش کی انہوں نے دریا کے کنارے گڑے کھو دیئے اور ان گڑوں کو دریا سے ملا دیا ہفتے کے دن مچھلی دریا سے ان گڑوں میں پانی کے ساتھ آ جاتی اور یہاں جمع ہو جاتی اگلے دن وہ وہاں سے مچھلی پکڑ لیتے ان کی اس شرارت اور چالبازی کے سبب ان پر اللہ تعالی کی لانت ناظر ہوئی اور ان کی صورتیں مصف کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا مذکورہ بالا آیت میں بھی یہودیوں کو اللہ تعالی کی سلام سے رہا گیا ہے اور انہیں اگاہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا ہر حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے نہ کرمانی نہ کرو تاکہ عذاب کے مستحق نہ بڑھو مشرق کی بخشش نہیں ان اللہ لا یغفر ون یشرق بھی ویغفر ما دون ذل قل من یشا ومن یشرق باللہ فقد افتر بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے اس شرق کے سوا جس کے جاہے گناہ بخشتا ہے اور جس نے اللہ کا شریک تھیرایا اس نے بڑا بہتان مانگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی نو انسان کو عموما اور بنی اسرائیل کو خصوصا سب سے بڑے گناہ شرق سے آگا ان گناہ جو کبھی کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا وہ شرق ہے اس کے بغیر جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ تھوڑی یا زیادہ سزا دے گا لیکن شرق کبھی معاف نہیں فرما شرق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو شرق کہتے ہیں یعنی اس کی ذات اس کی صفات یا اس کے آقام میں کسی اور کو برابر یا شریک قرار دینا یہ تو عید کے برعکس اور منافی بات ہے اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ شرق واقعی ایک بہت بڑا گناہ ہے اس سے نہ صرف انسانی زندگی کی خوبیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں بلکہ اس کی فطرت اور زندگی نیست و نابود ہو جاتی ہے کائنات اور موجودات کا بغور جائزہ لینے سے یہ بات سپایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان تمام کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے انسان خود اپنی جسمانی اور ذینی قوتوں پر اگر گوھر کرے تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ تمام قوتیں بخشنے والی اور ان کا نظام چلانے والی کوئی نہ کوئی حدیم ہستی ضرور ہے دنیا میں انسان کو جو بیشمار مسائب و تکالیف بدداشت کرنی پڑتی ہیں وہ انسان کو یہ بات یاد دلاتی ہیں کہ ان مشکلات کو بانا ہی انسان کی زندگی کی برقراری اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے جو شخص بھی توعید الٰہی سے منکر ہوتا ہے اس کے دل کا سکون اور قرار اس سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ بے اتقادی اور بے یقینی کی ایسے بھنور میں پھنس کر رہ جاتا ہے جہاں سے وہ کوئی راہ راہ نجات نہیں پاسکتا شرک و برستی انسان کی عقیدے اور عمل کو تباہ کر دیتی ہے اس لیے اسے اتنا بڑا گناہ کرا دیا گیا ہے یہودی جو اللہ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے انہیں بتایا گیا اس صورت میں تم اللہ رکھے دربار سے مغفرت کی امید نہ رکھو جھوٹ اور بہتان الم ترائل اللہ زین یزکون نفوس بلی اللہ یزکی من یشاہ ولا یزلگون فتیلا اندر کیف یافترون اللہ انقزم وقف بہی سمم مبین کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک اگزا رکھتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاک اگزا کرتا ہے جسے چاہے اور ان پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا دیکھ اللہ پر کیسا جھوٹ بانتے ہیں اور یہی شریف گناہ کافی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل سلم سے فرمایا ہے کہ تو کیا ان یہ یہودیوں کو نہیں دیکھتا جو شرک جیسی اخرابیوں میں مطلع ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کتب الہی میں رد و بدل کرتے ہیں گزشتہ انبیاء علیہ کو نہاق قتل کرتے رہے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ 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 بشارتوں اور خوش قبریوں کو جتلاتے رہے ہیں اور ان سب برائیوں کے باوجود دعوی کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہیں یہ بلکل لوگوں بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے پاکیدہ اور انقدس کرتا ہے کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ان جھوٹی شیخی کرنے والوں اور غلط دعوی بانگنے والوں پر کسی قسم کا رتی بھر بھی ظلم نہ ہوگا بلکہ یہ خود اپنے ہی کرتوتوں اور بناہوں کے بدلے میں اللہ تعالی کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس آیت کا شان نظور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو یہودی بچھڑے کو پوچھتے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی کہ ان اللہ لا یا گفر این یشرک این یشرک تو کہنے لگے کہ ہم مشرک نہیں ہیں بلکہ ہم تو خاص اللہ کے بندے اور پیغمبر زیاد ہیں پیغمبر ہی ہماری میراس ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعجب کی بات ہے کہ یہ اللہ پر کیسی چھوٹی تومتیں لگاتے ہیں اور باوجود اس کے کہ خود کفر میں مطلع ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں پھر خود اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہیں اور اس کے نزدیک مقبول ہونے کے رہے حتیٰ کہ کافی عرصے تک رسالت ان کے خاندان میں محبود رہی اس لحاظ سے یہ پہلے واقعی اللہ تعالیٰ کے محبود تھے لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل سن کے اطاع سے مو موڑا پھر سوا آ کے پیچھے لگ کر آخرت کو بلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مقبولیت بھی ختم ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ پر جو بہتان لگاتے ہیں انہیں اس کی ضرور سزا ملے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی ال امی القریم